بہت بڑے عالمِ دین نے جمع کیا ایک دفعہ تحران میں اور لوگوں کو بلایا دوسرے مسلک کے لوگوں کو دوسرے فرقے کے لوگوں کو اور وہاں پر انہیں گفتگو کی ایک اہلِ سنت کے عالم بعد میں تقریر کے بعد کھڑے ہوئے کہا کہ محرم سے پہلے کی بات ہے آغا فلسفی بہت بڑے مقرر تھے کہا کہ آغا فلسفی آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ محرم یہ ہے آپ کے پاس حسین ہے جس کے نام کے لیے لوگ ہر سال جمع ہو جاتے ہیں ہم کہاں سے جمع کریں لوگوں کو ہم تو سمجھے نہیں کیونکہ مطلب ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں اس لیے یہ معاملہ پھیلتا جا رہا ہے آج دنیا سوشل میڈیا ٹی وی سیٹلائٹ چینلز حسین حسین کون حسین کیا کیا حسین نے مقصد کیا تھا حسین کا حسین کے صحابی کون تھے حسین تھا کون حسین کے بچے کون حسین کا جوان کون حسین کا بھائی کون حسین کی بہنیں کون حسین کے مقابلے میں کون کیسے لوگ تھے کہاں سے آئے تھے خوب وہ جس بات کو ایک سٹھ ہجری میں ایک حصے میں دبانے کی کوشش کی گئی آج پوری کائنات میں گونج رہا ہے کہاں روکیں گیا وہ آئے ہی اس لیے یہ صرف ایک ایسا راستہ بنایا جائے کہ جہاں امت کو لے کر امام چلے آسان نہیں ہے ازان محترم امت کو لے کر جانا کمال تک ایک ایک شخص کو حسین پکڑ پکڑ کر لہ رہا ہوئے یہ کمال ہے امام حسین کا یہ کمال ہے ان شہدہ کا جن کے خون نے اسلام کو آبیاری بکشی ہے آج اسلام انسانیت حسین کی آسان مند ہے امام ہے نہیں مٹا سکتا کوئی کوئی کچھ نہیں کر سکتا کسی کی مجال نہیں جو دبات ہے اب تو ویسے بھی وقت قریب ہے جب پوری کائنات حسین کو پہچان جائے گی جو کہ پہچان رہی ہے کروڑوں کا مجمع پوری دنیا میں آپ دیکھیں لوگ مجلس ماتم ازاداری اب تو ہندو کرسچن عیسائی ہر کوئی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے دنیا کا میڈیا آپ کی بات کو ہر جگہ کونے کونے پر لے کر جا رہا ہے جب یہ چھاہ جائے گا تب وہ مکہ میں ٹیک لگا کر کہے گا یا ایہوالعالم میں حسین کا فرزند ہوں امام زمانہ اپنی پہچان امام حسین سے کرائیں گے عمر الہی احزان محترم خب آئیں دیکھیں یہ جو کیسے اس کو قبول کریں کہا محبت خب محبت روایت ہے چھڑے امام جعفر صادق علیہ السلام سے محبت امام سے پوچھا کہ امام اس محبت کو کیسے کریں کہاں ہو کہا محبت تب صحیح ہوگی جب تسلیم ہوگے تسلیم ہونا پڑے گا کہا تسلیم کیسے ہو کہا جب قلب پاک ہوگا تب تسلیم ہوگے ہر کوئی اعلیٰ بیعت کے سامنے تسلیم نہیں ہو سکتا کہنا آسان ہے اور کہنا بھی چاہیے روایت ہے کہ جب بھی یاد کرو کہو یا لیتنی کنتم آقم فاہفوز و فوز نظیم امام کو دوں گا کیسے دیں گے آپ آپ ابھی نکالیں اندر سے بدای رہے یہ والا کہتو اندر تو نفس اور باطن ہے خب اس کو آپ امام کو دیں آپ خود پہلے دیکھیں نا آپ امام کو دینے سے پہلے دیکھیں اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے دنیا کے رابطے تعلقات جو خدا کا خوف رکھتا ہے مقام سے وہ اپنے نفس پر غالب آتا ہے لیکن جسے تو خوف ہی نہ ہو ایسے جسے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہو محرم نامحرم کا جسے پتا ہی نہیں ہے کہ میں حرام کام کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا وہ کیسے اس قلب کو جس میں حرام بیچ دلے ہو دن میں میں کتنی نگاہیں ڈالتا ہوں کلکولیٹ کریں اپنے آپ کو چیک کریں یہ نگاہ دن میں کتنی دفعہ کہاں کہاں اٹھتی ہے لکھیں ایک دفعہ کتنی دفعہ حلال اٹھی ہے کتنی دفعہ حرام اٹھی ہے مگر یہ نگاہ اس جمال کو دیکھ پائے گی